موسیقی اسلام علیکم دوستوں شوق کی بات استاد علی گجر کے ساتھ جیسے کہ ہم نے اپنے پریویس پارٹ میں بتایا تھا کہ ہم مزید جو گفتگو ہے استاد علی سے اور استاد محتاب سے کریں گے تو اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو حسن بھائی ابھی جو آپ کے مقابلہ جاتے ہیں ان کے مطلق کچھ پوچھنا ہے کہ آپ بھی میری انفرمیشن کے مطابق تو ساٹھ سمتھنگ ہو گئے تھے نہیں سیونٹی ہو گئے ہیں سیونٹی ہو گئے ہیں اس میں کچھ بائی کارٹ والے دوست بھی ہیں بائی کارٹ سے مراد یہ پچھلے دنوں میں ایک ایشو چلا تھا راجہ کاکہ صاحب اور مہین نواز کے ساجت بات والے ایشو تھا بلکل 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 تو اس میں کچھ استاد مہین نواز گومن کے شکریت تھے ان کی پارٹی کے تو انہوں نے پھر ہمارے ساتھ بھی بائی کارٹ کیا تھا اچھا تو اس میں کچھ پانچ چھیں گھر وہ میرے خیال میں بائی کارٹ والے ہو جائیں گے صحیح تو باقی سکسٹی پلس مقابلے لے گئے تو اس وقت آپ کے جو مقابلہ جات ہیں وہ سارے تین پیٹرن پر ہی ہیں یا مطلب کسی کے ساتھ آپ کی ہٹ کی لگی ہوئی ہے یا مطلب خالی ایوریج اور ہٹ کی لگی ہے نہیں کچھ گھروں کے ساتھ کچھ چاند ایک گھر ہیں اس میں جن کے ساتھ صرف ایوریج کی بازی جیسے کہ ملاقاسف کوار ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے پلیئر ہیں ان کے ساتھ ایوریج کی لگی ہوئی ہے ایک بننوں میں تعظیم اللہ جان اس کے ساتھ ایوریج کے دو پیٹرن لگے ہوئے ہیں باقی موسٹلی تین پیٹرن لگے ہیں دیکھیں نا یہ جو اس دفعہ انہوں نے پنجاب کے قوانین کے مطابق تین پیٹرن جو ہے وہ رکھے گئے تھے اس میں سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دو پیٹرن جیتے گا وہ ہی مطلب وینر کہلائے گا لیکن اس میں دیکھیں نا پہلے میں تو بڑی پرابلم ہوتی تھی ایک ہٹ ہوتی تھی اور ایک ایوریج کوئی جیت جاتا تھا ایک دوسرا پیٹرن جیتے گا تو وہ کہتے تھے یہ ہماری مقابلہ برابر ہو گئے تو ابھی جو اس پیٹرن تین والے میں ہیں اس میں اگر دو پیٹرن جیتنے والا وہ کیا مطلب ٹوٹل بازی جیتے گا یا اس میں جو ایک بازی اس نے جیتی ہوگی اس کی انعامی جاکم اس کو ملے گی اب دیکھیں نا اگر بازی لگی ہے نا پچیتر ہزار ربے کی پچیس پچیس ہزار کے تین فارمٹ ہیں اگر ایک وہ جیتے گا اس میں پچیس کٹ جائے گا وہ مطلب اس کا دو آپ جیتے گا 25 مرد یا کیا کیا اس میں فارمٹ جیتے گا becoming مل جائے گا نامی عقم مل جائے گی مگر وہ وینر وہی ہوگا جو دو پیٹرم جیتے گا جو ٹائٹل ہوگا وہ دونوں فارمٹ والے چاہے وہ ایوریج کی جیتے جائے ایک ہٹ کا جیتے جائے ہر ایک آیوریج دو جو دو مرّیب بازی براپر نہیں ہو سکتا اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون ہارا کون جیتا بلکل ایسے یہ اب مشکل بازی ہے نا آپ اس کو مینٹین رکھ کے اڑھانا پڑے گا ایک تو گیارہ دن کی آپ کو ٹوٹل ایوریج دیکھنی پڑے گی کہ گیارہ دن کی ہماری گیارہ دن انہیں 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 ٹھیک ہے وہ تو مست ہو گیا پہلے یہ تھا کہ جہاں پہ ہٹ ختم ہو گئی وہاں پہ بازی جائے وہ چھٹی بازی پہ آپ سب کو کلیر کرتے ہٹ میں ایوریج بھی وہی پہ کونٹ ہو جانی تھی اب گیارہ دن آپ نے مست اڑنا ہے اس کے بعد آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایوریج دیکھنی پڑے گی کہ یہ جس طرح ہٹ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے لینی ہے اسی طرح ایوریج بھی کیونکہ گیارہ دن آپ نے ٹوٹل لے ہنج گیارہ میں سے چھے ایوریج اور گیارہ میں سے چھے ہٹ اور گیارہ دن ٹوٹل ویسے تو یہ پہلی دفعہ پنجاب میں یہ فارمیٹ جو ہے لیکن حقیقت بات ہے کافی سارے ایسے پلیئرز ہیں جن کو یہ انفرمیشن نہیں تھی کہ اس کو سیٹلمنٹ کیسے کرنا ہے اس کی کلکولیشن کیسے کرنی ہے ہمارا سوال کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ دوستوں پر اس چیز کی تو دوسرا یہ ہے کہ آپ ابھی مقابلہ آجات ہے ہماری تو بیسٹ آف لگ کے جی آپ کے پوری خیل گروپ کے لیے تو ابھی آپ کو ایسا کوئی لگ رہا ہے کہ بھئی آپ کا فرسٹ آئی میں اتنی زیادہ بازیاں لگی ہیں آپ کی تو کوئی مطلب آپ کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ یار ہم میں کوئی زیادہ ہی نہیں بازیاں لگا دی یا مطلب کوئی پریشر ہوتا ہے یا اس وجہ مطلب نہیں پریشر کوئی نہیں ہے بیسے جتنے بھی پلیئر ہیں ہمارا ایک یہ حصول ہے کہ ہماری چاہے بیس گھروں سے بازی ہے یا ساٹھ گھروں سے ان میں سے ساٹھ گھر بھی ہیں نا تو ہم نے ہر ایک پلیئر کو سیریس لے کے کھیلنا ہے ہمارا زندگی سے یہی حصول رہا ہے کہ اگر کوئی بہت جنئر پلیئر کے ساتھ ہماری بازی مگر ہم کسی کو جنئر سمجھتے نہیں ہیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوکل کھلاڑی ہے ہم زیادہ اس کی زیادہ ٹینشن لیتے ہیں سینئر سے بھی زیادہ ہر ایک پلیئر کو آپ سیریس لے کے کھیلیں گے تو پھر تب بھی بات بنے گی ٹھیک ہے باقی پریشر کوئی نہیں ہے بس اللہ پاک کی ذات پر بروسہ ہے اور اس پر بہت زیادہ امیندیں بھی ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک صرف روح کرے گا یہ اپنے ذات پر بروسہ ہے آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ everything is fair in love and waras ہی چھڑڑا کوئی نہیں ہے نہیں اللہ پاک یہ تو اللہ پاک غیب کا علم تو اللہ پاک کے پاس ہے تو انسان تو اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے پھر بازی جس طرح کے موسم چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے تو کتنے ڈینجرس موسم چل رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جتنے بھی پنجاب کے جو ہیں ان کو مشاورت کے ساتھ دیکھیں ہمارے اکیلے کے ساتھ موسم کوئی نہیں سب کے ساتھ ہیں ہم سب کا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لیکن وہ محنت جو ہے نا وہ اس میں وہ چیز نہیں رہتی ہے کر دیکھیں سالہ سال کبوتر آپ کے پاس آج چودہ مئی ہو گئی ہے ابھی علی اور میں موسم چیک کر رہے تھے اور اکیس تک موسم خراب بتا رہے ہیں خراب بتا رہے ہیں اور آپ چودہ کی چوبیس کو اڑان ہے آپ ایک فرد لگا کے کیا کبوتر ڈالیں گے بلکل ایسے تو یہ رسکی ہے آپ کو کبوتروں کا لینا پڑے گا اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے لیا ہے یار اڑے کوئی نہیں یہ نہیں پتا کہ بیچاروں کے ساتھ کتنی مشکلات آ رہی ہیں آج دیکھیں بہت زیادہ مطلب ہمارے سرگودہ اڈویجن میں جیلر بہت نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہوگا پلیئروں کا کیونکہ موسم خراب ہو گیا موسم کے آگے کسی کا زہر نہیں ہے کسی کا زہر نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے باقی اللہ تعالیٰ جی فضل کرے سب پہ اپنا تاکہ ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ جنائے گا اصل جتنے بھی ارگنزر ہے یہ خود تو خیلتے کوئی نہیں ان کی اپنی کو چھات ہوتی علی بھائی تو احساس وہی کرتا ہے جس کی کوئی اپنی چھات تو بیسے میرے خیال میں جیسے ہمارے پورے ایشیا کا جو بہتر ہے وہ چینج ہوا ہے گلوبل وارمنگ کے میرے خیال سے اگر سارے اچھے جو آرگنائزرز ہیں وہ اگر اس دس جیٹس کے بجائے بیس جیٹس کو مقابلے شروع کریں تو میرے خیال سے اس وقت گرمی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگوں کی مدد سہولت بھی ابھی آپ نے دیکھا چوبیس کے بعد موسم کلیئر بتا رہے ہیں لیکن تیمپریچر نہیں شروع چلو اس کا پھر یہ ہے کہ وہ گزارہ ہو سکتا ہے مگر خراب ہونے سے وہ بہتر ہے تو کلیئر نہ تو چودہ پندرہ گھنٹے کی دن ہوگا تو وہ اس میں کوئی اتر بیٹھ سکتے ہیں وہ آپ اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے کوئی اتر کس طرح بیٹھانے کس طرح اڑھانے وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں اگر ایک تفان چل گیا ہے اس کے آگے زور کسی کا بھی نہیں نہ کب اتر کی اس میں کوئی آئے بھی مانی کہہ سکتے ہیں تو اس میں آپ یہی ہے کہ اللہ اپنے فن کا پورا مظاہرہ کر سکتے ہیں آہ مظاہرہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ موسم گرم ہو جائے گا یہ دو تین فرتیں ہیں پہلی اس کے بعد فورٹی پلاس بتا رہے فورٹی ٹو فورٹی تھری تو گیارہ دنیں بازی بھی بڑی لمبی ہے بلکل ایسی ہے آہ تو اللہ خیر کرے گا جانا تو جیسا کہ دوستوں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ استاد مہتاب بھی ہیں میں چھوٹا صاحب کو استاد مہتاب کا جی تعرف کروا دوں کہ استاد مہتاب جو ہیں وہ ہمارے شہر سے ہی بلونگ کرتے ہیں اور گزشتہ دو سالوں سے استاد مٹھو کے بلکل رو برو ہے جی اور یہ ہم کے شاگرد کم ہیں اور بھائی زیادہ ہیں کوئی شاگرد کم ہیں اس میں حسن بھائی اور مٹھو بھائی کے ساتھ جن کی سب سے زیادہ جو دل لگی ہے وہ مہتاب کی ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کافی سارے جو ان کے شاگرد ہیں وہ ان کو کیچ کر سکتے ہیں تو مطاب بھائی آپ سنائے کہ آپ کیسی اب اس سال کے ساتھ آپ چوبیس گھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا جو تارگیٹ ہے وہ آپ کے ذہن سے کہہ جاتے ہیں کہ بھی کیسے ماشاءاللہ تیاری جا رہی ہے پہلی بھائی پہلی بات ہے یہ تھوڑا سا ہنچا بھائی شاگردی بات میں ہے پہلے بھائی جی جی وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہنا کہ یہ جگرے خاص ہیں اپنی اچھات سمجھ کے اپنی عزت سمجھ کے ادھر شعور کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہا آپ کرے گی باقی جو بھی ہے وہ اللہ کی ذات بہتر کرے گی تو اپنا شعور کی سمجھ یہ اپنی اچھات سمجھ کے شعور کرتا ہوں ادھر محنت بھی باقی جو بھی ہے اللہ بہتر کرے گا باقی حسن بھی بھائی ہیں بلکل جی بلکل بس پیار ہی ہوگا ہے ادھر کھینج لاتا ہے اور محنت بندہ کرتا ہے ہمارا بھی گزارہ نہیں ہوتا اس کے بغیر ہاں جی بلکل کبوتر برس ہٹ کیجئے نہیں ایک سیٹ بند گیا ہمارا مطلب یہ کبوتروں کے سیٹ ہوتا ہے ایسا سیٹ بند گیا ہمارا یہ سیزن جال رہا ہے تو مطاب آ رہا ہے نہیں نہیں سیزن کے لفظوں میں کہا جی جگرے خاص اور ایک اور بات میں بتا دوں یہ ریکارٹ جانا مطاب کو شگیرد گیچ کر سکتے کیونکہ میرا ہمارا سارا دانہ پانی مطاب کے پاس ہے اور یہ ہمارے لئے ایزی ہو جاتا ہے ہم بعض اگر تھک جاتے ہیں اور یہ خود جو ہے نا جو بھی ہے جتنے بھی شگیرد ہیں آپ کو پتہ ہے کافی تعداد میں ہیں تو یہ سب کو مطاب کرتا ہے تو سب کا جو ہے نا یہ مطاب نے زیمہ اٹھایا ہوا ہے تو ابھی ماشاءاللہ مطاب گزستہ دنوں میں پیچھے گئے ہیں گجرات تو صدام کنگ ہے ہمارا شگیرد اس کی چھت بڑی اچھی پرفارمس آئی تھی مطاب نے ایٹی فائیو گھنٹے بھی بنائے ہیں اور آخری دن بھی ایٹی پلاس گھنٹے بنے ماشاءاللہ تو بڑے اچھی پرفارمس دییا اور اس کے تیرہ گھروں کے ساتھ مقابلہ تھا گیارہ کے ساتھ انہوں نے وین کیا تو اس کے بعد جتنے بھی کوئی تیرہ چودہ کاف تھے ایک میں چیمپئن لگے کسی میں دوسرے پہ تیسرے پہ اس طرح سب ہی میں ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ ہوتی ہے استاد کی فرمابرداری اپنا سوری شاگیرد کی فرمابرداری کہ اپنے استادوں سے مخلص رہنا ان کی خدمت کرنا دیکھیں اگر یہ یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں تو یہ بے لاؤس کر رہے ہیں یعنی کہ اس کو اپنا گھار سمجھتے ہیں اور مین چیز ہے کہ سیکھنے کے لیے اور نہیں سیکھ چکا ہے اب وہ پورا دیکھیں دیکھیں حسن بھائی اگر انہوں نے محنہ کی ہے تو آپ نے ان کو سکھایا بلکل ایسی بات آپ کے تو لا تداشہ گئے بلکل ایسی بات وہ اس جگہ پہ کیوں نہیں آئے یہ دیزارل کرتا ہے ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب دیکھیں کہ ایک ٹیچر ہے اب وہ ایک کلاس میں پڑھا رہا ہے پڑھنے والے سیونٹی ستر پلاس جو لڑکے سٹوڈینٹ اب اسی میں سے پروفیسر بھی لگیں گے اسی میں کچھ ریڈی بھی لگائیں گے ہر کیٹا گری میں ہوتے ہیں اب یہ نہیں کہ استاد سب کو برابر پڑھا رہا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈینٹوں پر انہوں نے استاد کو فالو کتنا کرنا ہے اچھا میرے خیال سے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ سارے ہی اپنے استاد ان کے لیے تو عزیز ہی ہوتے ہیں لیکن جو شاگرد ہیں انہوں نے اپنے ہمہ سے استاد سے سیکھنا ہوتا ہے بلکل کیونکہ کلاس ہے کچھ بچے برائٹ ہوتے ہیں کچھ نارمل ہوتے ہیں کچھ ویک ہوتے ہیں تو استاد نے تو ایک ہی بلیک بورڈ پر سب کو لکھ کے دے دینا ہے لیکن اس میں سے جو بریلینٹ ہیں وہ وہ ہی ہوتے ہیں جو استاد کے رو برو ہو جائے ملکل وہ شاگردوں میں قابلیت ہوتی ہے ملکل اب اس میں ماشاءاللہ قابلیت ہے اس کو استادی پاک بھی ہے آگے سے بھی ان کے کافی سارے اشگیت آپ نے ان کے جاتے اور دیکھیں اتنا کچھ سیکھنے کے باوجود بھائی مطاب میں مطلب یہ نہیں کوشش کی کہ یار میں اب اور مطلب بس ہو گیا میرا ابھی بھی وہ لرننگ میں ہے اور وہ اپنے استاد کو پوری سپورٹ کرتے ہیں ان کی پوری محنت کرتے ہیں بہت زیادہ سپورٹ ہے جی بہت زیادہ محنت ہے پھر تو کچھ ٹپس ان سے بھی لینے جائیں ہمیں ہیں تو مطاب بھائی آپ جیسے کہا گیا ہم نے مٹھو بھائی سے بھی پوچھا حسن سے بھی پوچھا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کبوتر آپ کے بساق میں اڑے ہیں یہ آپ کا سیٹ اچھا بن گیا تھا یا کبوتر میں فرق تھے مطلب آپ نے ان کو اڑا لیا ہے یا مطلب کوئی بتائے اس میں کہ کیا لوجک تھا علی بھائی کبوتر ٹھیک تھے لیکن گرم موسم گنے تھے نہیں نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ جو بساق میں چیمپین بنے ہیں وہ کبوتر آپ نے مطلب اس طرح تھا کہ کوئی بارہ بجے والا تھا کوئی دس بجے والا تھا یا گیارہ بجے والا تھا یا کوئی گھنٹے والا تھا یا آپ کا سیٹ ہی وہ ساتھ کا جو ایسا تھا جو شام کو بیٹھتا تھا نہیں فرق و فرق ہی تھے علی بھائی فرق فرق ہی تھے گھنٹے والا بھی تھا اس میں کبوتر جو کالے کے بعد کر رہے ہیں اچھا اس کا اپنا ٹائم ایک گھنٹے ایک گھنٹہ اٹھتا ہے دوستو یہ نوڈ کیجئے بڑی اہم بات ہے کہ استادی ایسے نہیں ہے کہ خالی مدد کر لینا اس چیز کو سمجھ نہ پڑتا ہے آخر ان کو لگا کہ وہ کبوتر ہم وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں کبوتر کے اندر ایک خود کوالٹی تھی کچھ کبوتروں کے اندر خود کوالٹی تھی یہ سننے کہ تشک وہ کبوتر اس کے اندر ایک خود کوالٹی اگر کبوتر کی اندر ایک اپنی سلیہ تھی کہ جب بھی اس کو کبوتر کو دانہ پانی لگائیں گے وہ کبوتر بارہ گھنٹے اڑتا ہی اڑتا وہ کبوتر کی اپنی ایک خود تھی چاہے ایک گھنٹہ اڑڑے دو گھنٹہ مگر جب اس کو دانہ پانی لگتا تھا وہ بارہ گھنٹے اڑتا ہی ایک 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 کبوتر میں نہیں اگر سارے گھنٹے والے شام کو بیٹھنے لگ جائیں یہ شاید ہزاروں میں سے ایک پیس نکلتا ہوگا جب بھی لگاتے ہیں اس طرح کو تیار اصل میں ہوتا کو مینٹین کر رہے تو وہ آپ کو پرفارم دے رہا نا علی بھئی ایسے یہ جو پہلا دن ہے وہ کوئی بھی دوائی ہے اس نے اڑھانے دوسرے دن استاد نے اڑھانے اچھا چاہے گرمی ہو یا نہ ہو دوسرے استاد نے اڑھانے مطلب آپ سی پہ اچھی سوال زلے کا دیکھتے ہیں اڑاتے بھی ہیں کرواتے بھی ہیں خود اڑتے بھی ہیں لوگ ایک دن کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے اس کے بعد چاہے تیمپریچر کم بھی ہوتا ہے مگر اس کے بعد اگلے دن آپ نے اپنے فن کے ساتھ ٹیلنٹ کے ساتھ کبوتروں کو پھر اڑھانا موسم کوئی بھی میں ایک ہی بات کرتا ہوں میرا پہلے بھی اس بات میں اگری ہوں یہ کہتا جی ایک پلئیر تھنڈے موسم کا نہیں تھنڈے گرہ موسم کا پلئیر کوئی نہیں ہوتا پلئیر ہمیشہ وہی پرفارم کرتا جو کھلاری پورا ہوتا ہر موسم میں پرفارم پلئیر ہی پرفارم کرتا ہر موسم اچھا حسن بھئی یہ ایک سوال ہے وہ آپ سے بھی ہے اس مطاب بھئی سے بھی اور آپ سے بھی چلے مائی آپ کے پاس پہلے آپ سے کر لیتے کہ جو اچھے کبوتر ہیں ان کے بارے میں کوئی ٹیپس دیں کہ جو بندہ نیا ہے اس کو نہیں مطلب پتا کیونکہ یار یہ کبوتر جو ہے ہم لینے جا رہے ہیں پرچیز کرنے جا رہے ہیں یا کسی سے بھی رہے ہیں تو کیسے وہ ایڈینٹیفائی کریں کہ یار یہ کبوتر اچھا ہے حقیقت ہے آپ کو طلق حقیقت بات بتاؤ اچھے کبوتر کی پرخ کے لیے ہم اپنا تجربہ کی بات بتائیں کہ ہمیں دوسروں کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہم خود ہم پہ بیٹ رہی ہے یا ہم جو تجربہ کر کے کبوتر نکال رہے ہیں اچھے برے کبوتر کا آپ کو پتہ اڑھا چل سکتا ہے ایک جب آپ کے پاس بلیڈ دراز ہو گیا اس فیلڈ پہ بلکل چھیک نا جی اب آپ تو اس چیز کو سمجھ گئے ہیں اب ایک جو دوست ہمارے نئے ہیں جن کو مطلب گزشتہ چار سال ہوئے ہیں پانچ سال ہوئے ہیں سات سال ہوئے کبوتر پروری میں لیکن وہ اپنی جیب سے پیسہ ضائع کر رہے ہیں ہمارا مقصد تو ان کو پرموٹ کرنا ہے نا ملکل کہ اب دیکھیں نا جیسے وہ مارکٹ میں جاتے ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت کبوتر ہوتی ہیں مطلب وہ بیچارے جو پیسے دے ہی جا رہے ہیں ان پر چیز کی سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے نا لیکن میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کا تو ایک پیٹرن ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ اصل جو ہے وہ کہاں سے لے کے آنا ہے لیکن آپ اور ان کے اندر بڑا فرق ہے آپ نے دیکھیں کبوتہ رکھے ہیں 300 پلس یا 400 ہے ان کے پاس ٹوٹل ہے یا سو ہیں اس ہی میں سے جوڑے بھی بیچارے بنہا رہے ہیں انہی میں سے وہ پرواز کا بھی کام لے رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں آپ نے اس ٹیج سے گزرے ہیں یہ نہیں کہ آپ نہیں گزرے ہیں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے ہم وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوستوں کا بقت کام ضائع ہو بیسہ کام ضائع ہو تاکہ جو انا وہ اچھی چیز کی طرف جائے اب وہ کبوتر پرچیز کر کے لے آتے ہوں کوشش یہ کیا کریں اگر وہ کبوتر اچھے بنانا چاہتے جو ان کے پاس اچھے کبوتر اڑ رہے ہیں چاہے وہ کالا ہے پیلا ہے سفید ہے کام کرے گی دوستو آپ لوگوں کی خاطر دیکھیں ہمارے چینل کا مقصد یہ ہی ہے فیر پیجن کلب کا کہ آپ کو فیر بات بتائی جائے یہ وہ بات بتائی ہے جس کے پیچھے حسن بھائی کا لا تداد پیسہ ضائع ہو ہے ان کی عمر کا ایک حصہ ضائع انہوں نے کامیابیوں میں چاہے تیس کبوتر ہے پچاس ہے سو ہیں آپ ان میں سے دیکھیں اچھے کون سے ہیں جو اچھے ہیں آپ انہی کے اوپر فوکس کریں بنسبت اس کے آپ سو کبوتر اور لینے جا رہے ہیں آپ ان کی نسل بڑھائیں جو آپ کے پاس چیک شدہ کبوتر ہیں ان کی لیبارٹری تو آپ کے پاس آپ نے اڑا کہ ان کو چیک لیبارٹری میں چیک کر لیا اب ان کی نسل بڑھائیں جو آپ نے پیسہ خرچ کرنا ان پہ میند کریں ان کو اچھا دانہ دیں تو ان کے اچھے نسل چلائیں ان کے بچے جو آپ روک لیں ان کو آگے جوڑوں میں ڈالیں لیکن ایک بات جو سوال میرا وہ وہ ہے کیونکہ اس بات سے آپ بھی اگری کریں دیکھیں چاہے کبوتر اچھا آپ کے پاس ہے یا کسی مطلب نیو کمر کے پاس یا چیمپئن پنجاب کوئی بھی پلیئر اٹھا لیں ان کے پاس اس میں چند ایک ایسے پوائنٹ ہوں گے جن کے اوپر کوئی وہ ان کے سیم ہوں گے اس کے بارے میں اگر آپ دو تین پوائنٹ دیں کہ ان کے اوپر لازمی فوکس کریں اس پہ کمپرومائز جو چیز اب میں نے دیکھی ہے نا لوگوں نے ایک فیورٹ ریزم بنا لیا اپنے اپنے جو ایک بندہ ہے وہ پسند کرتا ہے صرف بٹیرے کبوتروں کو ٹھیک ایک بندہ ہے وہ پسند کرتا ہے کسوری کبوتروں کو اور ہم جس طرح ہم زیادہ کبوتروں کو پپلہ والے کبوتروں کو پسند کرتے ہیں ہر بندے کی ایک نے اپنے فیورٹ کبوتر بنا لی ہے اب بات یہ کسوری کبوتر بہت اچھے ہیں پپلہ والے کبوتر بھی بہت اچھے ہیں تو اب یہ نہیں کہ ایک چیز کے پیچھے بھاگے آپ کو ہر جگہ دیکھ جو آپ کو اچھے جہاں سے بھی چند مقصود پوائنٹ بتا دیں کہ یار ان چیزوں پہ کم از کم آپ کم پرومائز بات کریں جیسے ان کے جوڑ ہوگے یا جس طرح یہ تیڈی کبوتر کبھی سفید آنکھ کھ تیڈی کبوتر نان اس میں کسی لال ڈورہ ہونا چاہیے آنکھ میں تیڈی کبوتر جو ہم نے ازمائیں سفید آنکھ کبوتر کام یاب نہیں آپ ہمیشہ اچھا تیڈی کبوتر اگر آپ کے پاس ہے اس کو سیال کھوٹی کبوتروں کے ساتھ کریں تو ان میں واپس ہی بہت ہو جائے سیال کھوٹی میں اگر آپ کو اچھا بٹیرہ کبوتر مل جائے چھت مل جائے سونے پر سوا گا یہ کبوتر آپ کے پاس ساری زندگی چلنے والے ہیں وفادار کبوتر ہیں اور یہ کبوتر پروازی بہت ہیں تو ٹیڈی کبوتر بہت اچھا اگر ٹیڈی اس کے بعد یہ کبوتر جو ہیں اگر یہ تو ماشاء اللہ جو میں اڑھا رہا رہا دیکھیں آج یہ زیادہ تعداد میں میرے پاس یہ کبوتر کا جوڑ ہوتا ہے اس کا کتنا عمل دخل ہے کبوتر پر زیادہ تار لوگ کہتے ہیں کہ جوڑ جو ہے نہیں آپ اپنے مشاہدے سے باندی باندی ہونا چاہیے بلکل ایسے ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا گھر ہونا چاہیے ہلکا بھر گھر چال جاتا یہ زیادہ کھلے جوڑ والا کبوتر زیادہ دیر تک کامیاب نہیں گرمی میں مطلب وہ کامیاب نہیں ہوگی ہاں بیسے بھی کبوتر کامیاب نہیں کوئی بھی موسا میں آپ زیادہ دیر تک پانچ پرواز اڑانی ہے یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو بند جوڑ کے کبوتر ہیں کامیاب زیادہ تر بند جوڑ والے کبوتر زیادہ پرفار وہی کرتے ہیں اور یہ دم ہے چھوٹی اچھی ہوتی ہے درمیانی اچھی ہوتی ہے مگر وہ کبوتر اس نے شام شام کی پرواز نہیں مگر یہ سارے کبوتر آؤٹ آف بیلنس کبوتر اس طرح پرواز نہیں دیتے وہ کوئی چاند ہے اس کے اندر بلاڈ لائن ہے جس کے اندر اچھی بلاڈ لائن ہے جوڑ کھلا ہے بلاڈ جہاں پہ اچھا ہوگا وہ کام کبوتر ٹائموں میں بٹھائی ہو وہ بھی ذرا آن بیلنس سے ہو مطلب یہ جو concept بنائے کہ بھئی دو ایسے ہو ایک پتہ چھاتی کھڑی ہو اور مطلب جو ہے اسی نتان کے کھڑا ہوتا ہو اور پار اس کے اس میں آر کے نہ ہو نہیں آلی بھائی ایس ہم ہوش یہ پوائنٹ رکھتے ہیں بلکل رکھتے ایسا نہیں ہے بیٹھنے کبوتر ہوں پار بھی کھلے کھلے دمی بھی کھلی تو ایسے پرفارم نہیں کرتے تو میتاب بھائی آپ کیا کہنا ہے جو کبوتر کے پوائنٹ ہیں جو نئے دوست ہمارے آتے ہیں وہ آپ چند ایک ایسے پوائنٹ بتائیں جو اچھے کبوتروں کی طرف نشان دیں حالی بھائی آپ کی چھت پہ اچھا کبوتر ہے نئے جی جی آپ اسے گائیڈ کریں اس کے پر جوڑ مطلب نا خون اس کی ہڈی اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ وہ اچھا ہے ٹھیک ہے اس کو نوڑ کر کے بنتے ہیں ان کبوتروں پہ غور کیا کریں کہ ان کے اندر کیا کیا کون سی کوالٹی ہے اس کے وقت اوڑ آج مطلب کبوتر میں دیکھ ہیں وہ ضرور اچھی نکلیں تو مطاب بھائی یہ جو بریڈز ہیں کافی ساری ہیں آپ کی من پسند بریڈز کون سی ہیں جو آپ کو اپنی طور پہ یہ نہیں کہ استاد جی والی جو ہیں نا ان کو آپ کہ دیں مطلب ہمارا مقصد آپ سے بات کرنے کہ آپ کے دل کے جو راز ہے نا ان کو کھول سکتے نہیں ہم آپ سے کبوتروں کے ٹپس لے رہے ہیں سارے سارے مکس ہیں کبوتر سیال کوٹی بھی ہیں کسوری کراس میں اچھا کبوتر اٹھتا ہے مطلب آپ کو زیادہ کون سے پسند ہے چوہ موٹیوں والے بٹی رہے ٹیڈی کمیل بٹی 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 رہے مطلب آپ کو اچھا صحیح اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جو حسن بھائی کو کھانے میں پسند ہو آپ مطلب اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ٹھیک ہے بٹی رہے بٹی ٹھیک ہے ٹیڈی بھی ٹھیک ہے کسوری بھی ٹھیک ہے صحیح کیونکہ میں نے دیکھا آپ نے اپنے گھر میں ٹیڈی کافی رکھے ہیں یہ اتنے کافی بھی نہیں ہے لیکن کراس جو اچھی بلائی لین بنائے اور جو اڑ جائے وہ یہ اچھ چلیں لیں دوستوں آج ماشاءاللہ بہت ساری مزاگ کی باتیں بھی ہوئیں اور بڑی انفرمیشن بھی آپ کو جو ہے نا ہم نے دلوائی ہے کبوتروں کے لحاظ سے مقابلوں کے لحاظ سے تیاری کے لحاظ سے تو میں حسن بھائی اور مطاب بھائی اور نٹھلالی بھائی کا بہت چھے دن سے شکر گزار ہو کہ اپنے بازیوں والے دنوں میں انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا تو ہمارے بڑے پیار والے بھائی ہیں یہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے جی اور کلی خیل گروپ کے لئے بیسٹ نئے پھر عید مبارک کہتے ہیں انشاءاللہ جی پھر نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اپنے کمنٹس کے اندر لازمی سٹی نیم لکھ دیا کریں پھر بہت سار ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سے شہر سے دوست کمنٹس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جی نیکسٹ انٹرویو میں ملیں گے اللہ حافظ